بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ آلیکہ یا حبیب اللہ آج کی اس ویڈیو کا آغاز ہم علام اقبال کی خوبصورت شائری سے کریں گے ایسا نہیں نفس کا شیطان مر گیا ایسا نہیں نفس کا شیطان مر گیا شیطان تو ہے زندہ ہاں انسان مر گیا سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچھی ہیں رب سے چاہتیں کچھی ہیں رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا جی تو آج ہم آپ کے ساتھ جس جگہ پہ جا رہے ہیں ایکچلی ہم لوگ وزٹ کرنے جا رہے ہیں سٹینز کا سٹینز لنڈن میں ہی مجود ایک ٹاؤن ہے اور اس ٹاؤن کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ ریور سائیڈ کے اوپر لوکیٹیڈ ہے اور اس کا نام بھی جو کمپلیٹ ہے وہ سٹینز اپن تھیمز ہے یعنی کہ تھیمز یہاں پہ ریور ہے جو کہ لنڈن میں سے گزرتا ہے اور یہ وہی ریور ہے جو کہ سینٹر لنڈن میں جہاں پہ کہ لنڈن بریج بنا ہوا ہے اس کے نیچے سے گزرتا ہے اس کو تھیمز ریور کہا جاتا ہے اور یہی ریور آگے آتے ہوئے سٹینز میں بھی آتا ہے اور اسی لیے اس ٹاؤن کا نام سٹینز اپن تھیمز کے نام سے مشہور ہے اس کو ایک اور نام کے ساتھ بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ ٹو ریور سائیڈ کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے اور یہاں کی ایک جو ہائی سٹریٹ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے آج اسی کا وزٹ ہم کریں گے اور میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بھی ہم لوگ راستے میں ہیں اور ایوننگ ٹائم ہونے کو ہے اور یہ سنسیٹ بہت ہی خوبصورت تھا تو سوچا اس کے آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت ہی زیادہ گرینری والا ایریا ہے یہ چاروں طرف اس میں دونوں سائٹس پہ روڈ کے دونوں سائٹس پہ کافی زیادہ گرینری ہے اور یہ ٹاؤن جو ہے وہ ونزر ٹاؤن سے آگے کی طرف جا کے ہے اور اولڈ ونزر کو کراس کر کے اور ونزر ووک کو کراس کر کے پھر یہ آگے کی طرف آتا ہے اسی لیے یہاں پہ گرینری بہت ہی زیادہ آپ کو اس ٹاؤن میں دیکھنے کو ملے گی اس ٹاؤن کی طرف جاتے ہوئے اور گرینری تو ویسے بھی یہاں پہ یوکے میں ہر طرف ہی پائی جاتی ہے اسی لیے اسے گرین اینڈ پلیزنٹ لینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس وقت تقریباً یہ ایوننگ کا ٹائم ہے جبکہ ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے اور پھر ہم نے وہاں پہ اوور نائٹ سٹے کیا تھا اور یہ نیکس ٹے کی ویڈیو ہے جبکہ یہاں پہ ہم نے اس کی ہائی سٹریٹ کا وزٹ کیا اور یہ اس کی ہائی سٹریٹ ہے اسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی مصروفیات میں ہیں اور کافی سنی دے تھا تو اس لیے کافی بیزی ہے ہائی سٹریٹ اور یہاں پہ جس دن بھی سنی دے ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں کہ وہ باہر جائیں اور شاپنگ وغیرہ کریں آؤٹنگ کریں اور ریسٹرنٹس کا بھی بہت زیادہ لوگ ان دنوں میں جبکہ سنی دے ہوتے ہیں اس میں وزٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو بھی یہاں کی کمیونٹی ہے وہ موسلی سنی ویڈر کو لائک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سن بڑی ہی مشکل سے آتا ہے اور دوسرا لوگوں کو ہیٹ چاہیے ہوتی ہے اور وائٹمن ڈیز کی پرابلم ہوتی ہیں تو اس وجہ سے پھر لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ جب بھی سنی ویڈر ہو تو اس کو انجوائے کریں یہ اس کی ہائی سٹریٹ کا کچھ ویو ہے اور یہ سٹینز اپن ٹیمز کی ہائی سٹریٹ ہے جس کو اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہاں پہ موسلی جو شاپنگ ہے اس کی ہر طرح کی شاپس اویلیبل ہیں ہر طرح کی برینڈز یہاں پہ اویلیبل تھے اور اگر فوڈ کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس ہائی سٹریٹ میں مجھے فوڈ کی بھی ہر طرح کی آئیٹم کی شاپس ملی ایون جو میکڈانلڈز ہے وہ یہاں پہ تھری میکڈانلڈز پائے جاتے ہیں اتنی بڑی یہ ہائی سٹریٹ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سے فاسلے پہ یہاں پہ میکڈانلڈز کی شاپس تھیں اور باقی جو بھی یہاں کی بیسک فیسلیٹیز ہیں جس میں کہ ٹیسکو سینس بری پاؤنڈ شاپ اور پرائی مارک اور میکڈانلڈز اور بی این ایم اور اس طرح کے سبی قسم کی شاپس یہاں پہ دیکھنے کو ملی تو ہوفیلی آپ نے آج کی اس ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا اور کیسے یہ لوگ یہاں پہ سیلیبریشن کرتے ہیں سنی ڈیز کو لے کے تو یہ میں ایکچلی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی پاکستان میں تو خیر سن ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو برداشت کرنا تھوڑا مشکل ہی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بہت اچھا ویدر ہے پاکستان کا میں تو یہ کہوں گی یہاں کا ویدر سنی ڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی پلیزنٹ ہو جاتا ہے اس میں گرمی بلکل بھی نہیں لگتی ہے اور تھنڈی تھنڈی تھوڑی ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے تو یہ لوگ اس کو ذرا انجوائے کرتے ہیں تو ہوفیلی آپ نے آج کی اس ویڈیو کو لائکیا ہوگا شیئر اٹھا ویڈیو فرنڈس اینڈ فیملی اور سی اندھا نیکس ویڈیو انتل دن اللہ حافظ موسیقی موسیقی